موسیقی کیونکہ الیکشن کی گیمہ گیمی ہے اور الیکشن کی حدت محسوس بھی کی جا سکتی ہے الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں پہلوان جو ہیں سیاسی پہلوان بلکہ کہا جائے ان کو اتارنے کے لیے نام یا لسٹیں جو ہیں یا ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سارے بیانات آ رہے ہیں بہت ساری قیادتوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کچھ اترازات بھی آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے اتراز کی بات کی جائے جنرل مشرف صاحب نے قیادت کیوں چھوڑ دی یہ بھی ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کچھ ان کے اپنے موقف اور ان کے اترازات ہیں لیکن ساتھ ساتھ الیکشن دوہزار اٹھارہ اور سیاسی حالات کیونکہ بہت سارے جسے کہہ سکتا ہے کالومز اور اس کے علاوہ اداریوں میں مختلف پہلووں میں کارنرز میں ٹاک آف دی ٹاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات آ رہی تھی یا کہا جا رہا تھا کہ شاید الیکشنز لیٹ ہوں گے اس کی وجوہات بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیوں کیا دہشتگردی یا پھر انتظامی امور کی بات کی جا سکتی ہے پھر ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں سیاسی نظریات اور سیاسی وفاداریاں اب کس بیس کے اوپر کس نظریہ کے اوپر یا کس وفاداری کے اوپر ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں کیا اختلافات ہیں سہیم قادری صاحب کی بات کریں چور نصار صاحب آج بھی بول کے گئے کبھی نرم کبھی گرم کسی نے بڑا اچھا کہا کہ نہ نزدی ہے نہ وزدی ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اب کیا مجبوریاں ہیں وہ تو وقت آنے والا ہی بتا سکتا ہے الیکشن پر اترازات کی بات بھی کی جائے گی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو بہمان شرکہ موجود ہیں ان کا معتعارف کراتا ہے چلو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف اتنے سید زفر علی شاہ صاحب مسلم لیگنون کے سینئر رہنما ہے سینئر قانون دان بھی ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف اتنے کرنل ریٹائیڈ اصس صاحب تجزیہ کار ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے علاوہ عفض الخان صاحب سابق ایڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں ان سے بھی پوچھیں گے اترازات پروسس کے اوپر کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن متنازع ہمیشہ بنائے گئے یا ہوئے یہ وہ خود بتا سکتے ہیں اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے یا پھر جو بوری حکومت ہوتی ہے اس کے لئے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کا پروسس یعنی صفاف الیکشن کروانا اور بالعموم یہی دکھا جاتا ہے کہ دفاع کے حوالے سے جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہوتے ہیں افسران ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں حفاظت کے حوالے سے بھی اور اس تمام پروسس کے اگر آپ بات کرتے ہیں بیلٹ پیپر کی چھپائی تو وہاں سے سسلہ شروع ہوتا ہے اور جب الیکشن پولنگ ہو رہی ہوتی ہے اس تک ہم دیکھتے ہیں وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے زفر صاحب شاہ جی بات کرتے ہیں جب ہم پاکستان کے سیاسی حالات اور الیکشن دوہزار اٹھارہ پچھلے تمام الیکشنز متنازع رہے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اوبجیکشن رہی دوہزار پیرا کو تو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جاتا رہا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ایک تو حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو اور دوسرا یہ کہ کیا اس طرح کی شفافیت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں جی آپ نے شاہد صاحب بات کی کہ الیکشن وہ تنازع یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کی ساری ہسٹری میں ایک الیکشن نہیں ایک الیکشن ہوا تھا ایسا جس کو یہ کہا تھا یہ فری فیر الیکشن ہوئے دیکھیں وہ الیکشن ہمارا ہے آدھا پاکستان ہی لے گیا مطلب تو یہ جو تنازع والی بات ہے ایک تو بات یہ ہے کہ الیکشن نامی تنازع کا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کر رہے ہیں آدھے آدمی آپ کے ساتھ آدھے پہرے ساتھ نہیں ہو لیکن پاکستان کے جو پلٹیکل سسٹرم ہے اس کی یہ ایک بڑی بہت بڑی کبات ہے کہ اس میں چاہے ہوں کتنا ہی فیر الیکشن ہوگو ہو رہے ہوں یا ہوئے ہوں تو اس میں اس پر یہ اترازات آرنے مدھا جو ہے میں نہ مانوں وہ ضرور لگائے گا میں نہ مانوں اور اس کو مل جاتے ہیں اتراز مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اتراز بڑا اتراز ہوتا ہے مخالفت بڑا مخالفت ہوتی ہے لیکن الیکشن اور الیکشن کسی ایک دن کا نام تو ہے نہیں الیکشن کو پولنگ کا نام تو نہیں ہے پولنگ ڈے تو ون ڈے ہے مطلب صبح آٹھ سے لے گئے شام پانچ تک الیکشن تو بڑا پیچھے سے سٹارٹ ہو کے آتا ہے مطلب ہے اور ابھی میرا خیال ہے آپ ذکر کر رہے تھے کسی عبدالخان صاحب کا جی وہ آئے میں ان سے بھی ایک سوال کروں گا ایک دو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ یہ ان کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا اور وہ جو آپ نے پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو میں باوجود ہے اس کے کہ میں خود امیدوار ہوں اور امیدوار بھی اسلام آباد کیا پیچھے سے ہوں نومنیشن بھی ہو گئے ہیں تھرو بھی ہو گئے ہیں میرے اپنا ایکسیپٹی بھی ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اپنے زیادی طور پر چھٹی اس میری الیکشن کو نہیں مان رہی وہ نہیں یہی سوال ہے کیوں ہو جا جا وجہ اس کی کوئی ایک تو وجہ نہیں بیشپار وجوہات ہیں کیا جب الیکشن کے تیس دن رہ رہے ہوں جس طرح آج سے آج تیس چومیس ہے پچیس کو الیکشن ڈی ہے تو جب ایک بہن الیکشن کا رہ رہا ہونا تو یہاں تو گلی گلی ملے ملے ایک عذاب اور طوفان آیا ہوتا ہے الیکشن کا کارنم میٹنگز ہو رہی ہیں لڑ سپیکروں پہ ہو رہی ہیں آپ کے مطلب تو یہ ہوا باہر آنے سے پہلے فضان چلی ہے ابھی وہ باہر نظر ہی نہیں آریے آپ کو الیکشن تو وہ کس طرح اور ہوگی اور پھر تیس تی لاکھ اوٹو کا الکہ ہے تو وہ کب آپ پورا کریں گے وہ کمپین کیسے کی جائے گی اوپر سے یہ پہلی دفعہ اتنی شدید گرمی میں پانی نہیں مل رہا لوڈ شیڈنگ ہے پاپ جودے کے میاں صاحب کہیں گے میں تو ٹھیک دیکھا ہوں آپ کو اب اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو آپ کیر ٹریکر سے پوچھیں اس میں کوئی نوعی بیس تو ہو سکتی ہے کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ موسم ایسا ہے الیکشن دیر سے کیا یہ تو بنتا نہیں ہے نہیں ریزن بے شمار ہیں اور یہ یہ جو ہیں یہ بھی ریزنز ہیں یہ بھی ریزنز ہیں اور پھر آپ نے پوچھا جی کہ اور ہر سیاسی جماعت میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے ہر سیاسی جماعت اور وہ اندر کی جنگ ہے اور اندر کی جنگ اتنی خطرناک جنگ جو مل جائے تو ٹھیک ہے اور نہ ملے تو فراد ہے بات تو ہر پہ آ جاتی ہے خطرناک جنگ ہے ٹکٹ کا ایک حصول نہیں وہ خطرناک جنگ ہے نا جی بہت خطرناک جنگ ہے کہ جس وقت پارٹیوں کی تیہ پڑا اکا دکا سیٹ پہ تو ہو جاتا ہے دیفرن صاحب اپنین لیکن یہاں تو دھڑے کے دھڑے جو ہیں وہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں اور بڑے اوپن ہیں اوپن سی کو یہ بھی نہیں کہ ڈکی چھپی بات ہے مطلب جو لیڈنگ پارٹی ہے نظر آ رہی ہے کہ جنگ آپ کے یہ پارٹی اس میں بڑی دہم پڑاس ہے باقی بڑی جو باقی سب کا دو دوسری بڑی باتیں جو ہیں ان کی تو بات ہی آپ نے کریں وہ تو ویسے ہی متنازہ ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ قوم کیا کرے گی وہ تو آگے دیکھیں بڑی بات کل سا میں آپ کی طرف آوں گا گراؤنڈ ریالٹیز زبینی حقائق جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں جس طرح اسیسمنٹ کی ہے شاجی نے بھی اور کچھ میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن شاید اپنے وقت پر نہ ہو سکیں کچھ ٹائم آگے چلا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محول آپ کو الیکشن کا لگ رہا ہے اور کچھ اگر باتیں ایسی ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ اف یو سے بھی کچھ خطشات ہیں الیکشن کمیشن نے ایک ریکویس بھی بھیجی ہے تمام سربراہان جو ہیں جماعتوں کے ان کے لیے دس ہزار کے قریب جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں کانیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے کیونکہ عدلیہ نے تو سیکیورٹی واپس لی ہے پچھلے دنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آسی میں آپ کو مبارم دیتوں آپ کے پروگرام کی بڑا خوبصورت نام آپ نے رکھا ہے آئی ویشی ویری بیسٹ اپ لگ اور آئی تنک کہ اس مائی یونیک آنر کہ آپ کے پہلے ہی شو میں ایک لحاظ سے مجھے آنے کا اعزاز ہوا ہے اور شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور انشاءاللہ ہم شور آنے والے دنوں میں آپ کا پروگرام اور بہتر ہوگا اور اچھا جائے گا اب آتے ہیں آپ کے سوا اور جو اگلی چیز ہم یہ کہیں گے آپ سے کہیں اوبرال آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قوم ہوتی ہے کوئی ملک ہوتا ہے اس میں جو لوگ بستے ہیں نا ان کا ایک نیچر کی بات ہوتی ہے یہ پاکستانی قوم کو پچھلے ستر سالوں سے دیکھ لو وہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کچھ چیز سر پہ پڑتی ہے پھر ان کو جاگ آتی کہ چھا چھا یہ تو سارے کے سارا سرسلہ ہے why it is so آپ الیکشن کمیشن کو دیکھو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے واقعی الیکشن جس رہ شاہ صاحب کا ایک مہینے بعد نہیں ہو رہے ہو سکتا ہے بھی بھی تین مہینے چار مہینے کے ایک لحاثے لوگوں کو بتانا ہے اور ڈیلی بیسز کے اوپر اپنی پرفارمنس کو ہمیں پتا چلا جائے what is actually election commission doing certainly nobody is in picture آپ کو کچھ پتا نہیں یہ کس طریقے سے کرانے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہو گیا political parties پر آ جائیں باقی تو چیزوں کو ہم بعد میں ٹچ کریں گے آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک parties اس مسئلے میں الجیئے ہیں کہ امیدوار کون ہوں گے candidates کون ہوں گے and mind you it is exactly 30 days کیونکہ دو دن پہلے تو مہین ختم ہو جانی ہے پچیس طریقے تو پولنگ ڈے آپ نے کیا پچیس جولائی کی بات کرو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے probably MMA کیونکہ MMA actually وہ کافی سالوں سے وہ بیچ میں غائب ہو گئے تھے ڈیوائیڈز آپ وہ کٹھے ہو گئے and certainly there is a aim میں تو خیر سچی بات ہے I don't carry کوئی اتنا high hopes ان لوگوں کے لیے MMA کے جتنے بھی لوگیں کٹھے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں پاکستانی لوگ پاکستانی عوام ان کے مرے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ آئیں گے تو ٹھپے لگانا شروع کر دیں MMA is going to be not at all ground realities کی جو آپ نے بات کہ totally change کر چکے ہیں MMA are no MMA it is immaterial کل سب security point of view سب سے اچھا نہیں میں کوئی بتاؤں کیونکہ جس طرح election commission نے request کی ہے صبح حکومتوں کو بھی اور گورنمنٹ of پاکستان کو بھی کہ اتنے اتنے بڑی تعداد میں جو candidates ہیں یا سربراہن پارٹیوں کے ان کو security provide کی جائے خچات انہوں نے اظہار کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ overall 10,000 candidates ہیں 10,000 کے ساتھ آپ 102 3 police والے تو آپ رکھیں گے آپ مجھے بتائیے کہ on ground پھر وہی بات آتی ہے اس کو correlate کریں ground کے ساتھ آپ کے پاس اتنی practically police force کیا واقعی موجود ہے اچھا کیا اس کے بعد یہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں نے election commission کو approach کیا کہ جنہیں ہمیں بڑا problem ہے اور ہمیں تو اس طرح کہہ ہمیں security دیجئے انہوں نے جس کا ہوتا ہے routine میں letter لکھنا انہوں نے اٹھا گیا حقیقت میں جنہوں نے کہا تھا security جو غیر ضروری دی گئی یہ واپس لیجائے ایک چیز میں آپ سے حسنا ہے کہ یہ بھی بڑا عجیب سا حساب ہے کہ بھئی میں نے آج تک آپ یا کوئی بھی بھی بھیجا تھا آپ آئیں تو ہم آپ کو elect کرنا چاہتے ہیں آپ elect ہو کر آئیں آپ assemblyوں میں جائیں اس کے بعد آپ حکومت بنائیں آپ ہمیں rule کریں اور پھر ساٹھ ساٹھ گاڑیوں کے اندر travel کریں اور ہم آپ کا پچھلے دس سالوں کا گیارہ عرب روپے کا security اخراجات کے اوپر کا خرچہ اٹھائیں یہ حقیقت میں آپ سے بتا رہا ہوں this tendency has to be kept suppose if I say میں کسی political party میں جانا چاہتا ہوں and I want to be in the government بھئی اگر مجھے جان کا خطرہ ہے thank you very much I should sit and stay back home اگر یہ problem ہے اور پھر why state should be دیر کہ میں کیونکہ وزیر بن گئے ہوں تو اب میرے ساتھ جو ہے چار گاڑیاں آگے چار گاڑیاں پیچھے چلیں آپ imagine کریں ان لوگوں نے پچھلی حکومت نے شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ اتنا miss use کی ان ان security force کو آپ تصور نہیں کر سکتے تیمینہ دورانی کا یا تیمینہ اس کا شباز شریف کا وہ ٹویٹ تو دیکھ لیں سارا کہ آنکھ بند ہوئی یا آنکھ جب کی میں نے اور ساری security غائب ہو گئی تو imagine کریں how these people have been misusing the government transport misusing the government resources صرف نور لیگ نہیں معذرت کے ساتھ so everybody نہیں نہیں دیکھیں ان کا کام اس لیے تھا جو maximum خرچہ ہوا وہ this party کہ why should we not sell that way بالکل people's parties اتنے رسپانس in the past 10 years سر نہیں یہ بالکل نہیں دینا چاہیے that's what I say آپ نے security کیوں نہیں کرتے آپ پھرے مجھے ایک چیز بتائیے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا اسم انہی لوگوں کو آپ لندن کے سڑکوں پہ دیکھا ہے it is not only that میں نول لکی بات کروں every tom dick and harry going to England ٹھیک ہے وہاں پہ تو اس کو کسی طرح کی کوئی security نہیں ہوتی سڑکیں پار کر رہے ہوتے ہیں پاکستان واپس آتے ہیں پچیس گاڑیاں آگئے پچیس گاڑیاں آگئے this absolutely shameless میرا خیال ہے this must be kept کسی صورت میں بھی ان ساری چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور شاہ صاحب آپ جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اس سارے سلسلے کو ختم کرائیں انہوں نے بڑا بے وکوف بنا لیا ایکچری پورے پاکستان کو لیکن میں ایک بات بتاؤں جس کو کہتا ہے at the end of the tunnel آپ کو لائٹ نظر آتی ہے آپ صاحب سے کہ سکیورٹی کھچات نہیں ہے کوئی مسئلہ میں آپ سے اگر ہیں تو صاف سا بات آتی ہے ٹھیک ہے area کے responsibility آتی ہے میں کہتا ہوں میں اگر candidate کھڑا ہوا ہوں کسی طرح کا ہے انڈیا آپ کے against کام کر رہا ہے certainly ان کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں بلکل وہ ہو رہا ہے they will try to upset you but اس سے زیادہ تو ہم ویسی upset ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور ایسی بھی کوئی صورتحال خدا نہ خاصتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے نا 2013 کے اندر election کی صورتحال کیا تھی اور 2018 کے اندر کیا صورتحال تھی یہ وہ آج اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے war on terror کو اگر جیتا ہے نا تو اس کے اندر ہم سب پاکستانیوں کا خون بھی شامل ہے ہماری مسلح واج کی لوگوں کا خون بھی شامل ہے ہمارے سبل آم فورسز کے لوگوں کا خون بھی شامل ہے today we can say کہ yes ہم نے almost 95% جو war on terror کو جیتا ہے جو 5% دشمن چھپا ہوا ہے نا different جگہوں کی اوپر اس کو آپریشن رد الفساد کے اندر آپ نکال کے ایک ایک کر کے مار رہے ہیں شاہ جی میں بات کرنا چاہوں گا سیاسی نظریات اور وفاداریوں کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم اشہو ہے اور اگر ہم مقادری صاحب کی جو کل کی بات اگر کریں جس طرح انہوں نے بات کی اور نسار صاحب کی بات کریں آج بھی کچھ نرم کبھی گرم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلکہ خود ایک بہت بڑی مثال ہے اس حوالے سے اگر دکھا جائے جن کو نظر انداز کیا جاتا رہا میں اس میں بالکل کوئی دقیقہ نہیں رکھوں گا کوئی ایسی بات نہیں رکھوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اور سپیشلی ریزرف سیٹ وہاں پہ تو بیٹیاں بھنگویں رشتہ دار اس کے لاوہ کچھ آئی نہیں عشان صاحب پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کلچر ہے تمام پاکستان کی تمام پارٹیز میں وفاداریوں بھی بات کی وفاداری تو کرنا جو ہے اشی بات ہے پارٹی کے منشور کے ساتھ پارٹی کے پروگرام کے ساتھ پارٹی کی لیڈیشنگ کے بات یہاں پر جو پارٹی کے اندر جو پارٹی کی کہاتے ہیں وہ صرف وفاداری پر مطمئن نہیں ہوتی وہ ساتھ تابیداری بھی مانتی تو پھر زہیم قادری صاحب نے جو لفظ استعمال کیا بوٹ پولش کرنے کا اس کا مطلب آپ کا اشارہ جیسے طرف ہے وہ کیا لفظ تو کیا گھر ٹھیک ہے اور قادری صاحب میرے بڑے قریبی کلیگ ہیں دوست ہیں لیکن ہم پولٹیکار ورکر بھی جو ہے نا وہ اس وقت چیخ بارتے ہیں نا جب ہمیں اپنے بیلو دی بیٹ لگتی ہے تو پچھلے چار ساتھ نے صرف مارڈر ٹاؤن والے یا کر اس کو رہ لیں ہم انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا مطلب میں فداری کی ادنے فرانگ گئے نا مطلب میں فرانگ دے فسٹ اس پر گرنم کرتا رہا ان کو لیکن اب ان کے ساتھ پارٹی جو پارٹی سیتر کرتی ہیں میں کہا پارٹی وفاداری کے ساتھ تابداری مانتی ہے اور تابداری بھی بڑی تھرڈ ڈگری تو اس میں پھر الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے پھر جب ان کے ساتھ کلائی تھوڑا کھل کے میں مازد کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس میں یہ تھرڈ ڈگری وفاداری وہ کیا ہے اس کو ذرا اکسپلین کریں مطلب پھر تو وہ لفظ میں بار بار دھو رہا ہوں گا بھوٹ پالش یہ بھوٹ پالش یہ بھوٹ پالش ٹھیک ہے وہ نہیں چاہیے وفا یہ تابداری ہے اس میں جو بڑی دور تک بعض لوگ چلے جاتے ہیں درمازہ کھولو لیڈر اس کے بھوٹ پر رمال مارو گردہ پڑ گیا یہ احراد بھی نہیں کر سکتا کچھ لوگ ہیں ایسے کر سکتے جنہوں نے مزاج خراب کر دیا اور وہ یہ سننا چاہتے ہم پانچ سات آدم مل جاتے ہیں جس طرح اب جد صابری قوال اور آمن آمن آج ہوتے ہیں وہ خراب کرتے ہیں چاہتے ہیں نصار صاحب نے صحیح کہا ایک جونئر کی تابداری میں نہیں کر سکتا یا اس کی کمانڈ میں نہیں چل سکتا تو بات تو وہی آگئی اور آج بھی جس طرح کہہ رہے تھے اچھا وہاں پہ لوگوں سے مخاطب تھے مخالف کس کو کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو ان کے مد مقابل بھی لوگ کھڑے کیا شاید آج ان کو پڑھا دیا بات ہے کہ ان کے کوئی سیاسی مخالف آصف کرمانی کو کہہ رہے ہیں پاج آصف صاحب کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں وہ میں آپ سے سیاسی مخالف کیا آج کی پرائم میسٹر ہیں بیس دن کے لیے آئیں سپریم کوٹ ہیں سیاسی مخالف ہیں یا پچھلے ایک سال سے برس بیکار ہیں اور وہ پاڈی کی اندر ہیں جن کا نام لے چک ہیں بڑی دفعہ نام ملی ہیں ان کی تو وہ پھر ہی ہوں گے اور تو نہیں ہو شکتا اور باقی جمعتیں ہیں جمعتیں اپنا لیشن لیڈری ہیں وہ مخالفت کو میں مخالفت نہیں سمجھتا بات رہا وہ پارٹی کے اندر ہی جو میرا سوال یہ بنتا ہے بلکہ آپ سے پوچھ کیوں پھر کیوں نتی ہیں جب اتنا کچھ ہے آپ سے بھی میں سوال کہ آپ ماشاء اللہ سینئر سیاست دان ہیں نظریات ہیں آپ کو ڈائی ہارٹ ورکر ہم نے دیکھا آپ کیوں اس جماعت کے ساتھ پھر جب آپ کہتے ہیں بہت پالشی بھی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے جماعت بہت بڑا مجبوب ہوتا بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں اچھے بڑے پڑے لکھے ہر تمہار آدمی پارٹی میں ہوتا پر پر میرا جو آپ نے کوئی سے پوچھ ہے تو میں جماعت کے خلاف تو نہیں ہوں جماعت کے تو ساتھ تو قیادت کرتی ہے قیادت تو قیادت کے ہوئے آپ ورکر نون کے تو نہیں ہوئے پھر میں تو مجھے بھی کئی ورکر ہوں نا آپ اس کا نیموکریش ہے تو میں آپ سے سوال کر ہوں دس قیادت لائف ٹائم ایسی بلکل میں کیسے ان کو مان لوں بس میں ان کو نہیں مانتا پارٹی ٹھیک ہے پارٹی اس قسم کی لیڈرشپ ہونے کی وجہ سے اور پھر زند اور دربی کی وجہ سے اور پھر عدلیہ کو نشانہ بنانے کی وجہ سے آج پارٹی جو ہے وہ کس مقام بہت سوالات ہیں اسی حوالے سے کیونکہ نظریات اور وفاداریاں یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو کہ آج ہم جماعتوں کے اندر ان کو بہت مختلف انداز میں دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ مل جائے تو ٹھیک اور نہ ملے تو ٹکٹ کا حصول ایک جوے شیر لانے کے مترادف ہے اور نہ ملے تو دھرنا پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر کے سامنے بھی لگتا ہے عمران خان صاحب بھی اس چیز سے پریشان ہیں پشمان بھی ہیں لیکن کیا کریں فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور کرنے والے کون اس میں خوش آمدید کہتے ہیں افضل خان صاحب بات کی جاری ہے الیکشن دوہزار اٹھارہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سوائے ایک الیکشن کے جس کا نتیجہ بھگتنا بھی پڑا ہمیں کیونکہ پاکستان دو لخت ہوا کہا جاتا ہے کہ وہ شفاف اور فیر اور فری الیکشن ہوا تھا اس کے علاوہ تمام الیکشن جو ہیں وہ متنازع رہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فرائز کیا ہیں اور اس کے بعد متنازع کیوں ہو جاتے ہیں کیا الیکشن کمیشن اس کو تسلیم کرتا ہے بنیادی طور کے بات یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی نیت پر حرومدار ہوتا ہے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کبھی بھی آزاد اور غیر جاندار نہیں رہا وہ ہمیشہ حکومت وقت کا تابع دار ہوتا ہے ایک ریالیٹی ہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور ہمیں حقیقت تو تسلیم کریں گے یا اس سے پچھلی حکومت جو گزری ہوتی ہے جو ان کو لانے والے ہوتے ہیں جو ان کو بنانے والے ہوتے ہیں اور کیا تیکر کے لانے والے میں بھی جو ابھی حکومت گزری ہے اس کے ہمدرد اور ان کی مرضی کے لوگ بدرد موجود ہیں لیکن آپ کے پروگرام پر توتر سے ہم انہیں بھی کہتے ہیں اور ہم خصوصا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے کسی انسان نے نامینیٹ کرنا تھا جو بھی آتا کوئی بندہ اس کو نامینیٹ کرتا لیکن نامینیشن کے بعد جو آئین میں لکھی ہوئی ان کی ذمہ داریا ہیں ان کو بغیر کسی کی خوف کے اور بغیر کسی سے تمہ کے اور بغیر کسی کو ناجائز ہو کے راضی کرنے کے لیے جو آئین کی ذمہ داری ہے اور جو آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے اور وہ حق کی بات کرتا ہے اور وقت کے مطابق آپ نے even 11 جو playing ground ہے وہ تمام پارٹیوں کو دیں کسی کو بھی اپنا فیوریٹ نہ بنائیں نہ کسی کو اپنا مخالف اور دشمن بنائیں سب کے ساتھ جیسے بات کے لیے تمام اولاد ایک برابر ہوتی ہے اس طرح جو empire ہوتا ہے اس کے لیے بھی دونوں پیمے ایک برابر ہوتی ہیں کیا حلف کی پاسداری جتنے بھی حلف اٹھاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پروٹفولیو پہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر سے لے کر صدر پاکستان سے لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاسداری ہو رہی ہے یا ہوتی رہی پتھلے دس سال میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے بھی پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے اور بات یہ ہے کہ یہ چیزیں گزر جاتی ہیں لیکن ایک تو ہسٹورین اس کو یاد رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہسٹری کے بیعہ غراب پرواہ نہیں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تجھے خلق خدا غائب آنا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہندو سپریم سب اس کی آج بھی عزت کرتے ہیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی عزت کرتے ہیں اس کی آنسٹی اور انٹیگریٹی کی وجہ سے جو بھی آنسٹ اور انٹیگریٹی والا بندہ ہوگا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو باطل کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو اللہ اللہ اس دنیا میں بھی چیز سے نوازے گا اور بگی سنیا سے چلا بھی جائے گا تو بھی افضل خان صاحب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی فورس نہیں ہے ایک ادارہ ہے اور اس کے پاس اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے جو سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں جس میں اور محکموں کے لوگ جو ہوتے ہیں جو فہرستیں جو سیاسی جماعتیں آ کر اس میں اپنے اثر اور سوخ جمانے کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ الیکشن تو اصل میں وہ لڑواتے ہیں الیکشن کمیشن تو اوپر سے دیکھ رہا ہے لیکن پولنگ سٹیشن کے اندر اور اس کے علاوہ جو کچھ کو بتا دوں کہ پاکستان میں تو الیکشن کمیشن کے پاس دھائی ہزار کا عملہ ہے ہندوستان جو ڈیڑھ ارب لوگوں کا ملک ہے جس میں ساٹھ کروڑ صرف ووٹر ہیں ہمارے دس کروڑ ووٹر ہیں ساڑھے دس کروڑ اندیا کے ساٹھ کروڑ ووٹر ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے پاس ساڑھے چار سو ہیں لوگ میکسیمم پانچ ہوگا لیکن جب ہم گئے تھے تو ٹوٹل ان کا ساپ اور وہ الیکشن کرواتے ہیں کیا آپ سمجھتے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن اتنا بائخت تیار نہیں ہے جتنا آپ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کی بات کریں راہول گاندی جلسے کو بھی جس طرح بند کروائے وہ بھی تاریخ کی واقعہ ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی مجبوریاں مفاہمت اور سیاست ساری چیزیں تمام اداروں کے اندر آ جاتی ہیں آپ واضح کیوں نہیں کہتے منافقت آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ اختیار اگر آپ آئین میں دیکھیں تو ایلیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اب اصلی چیز اب ویل کی کمی ہے بات یہ ہے کہ ایک بندہ بابان کے دول کہتا ہے کہ میری پاکستان تو کیا پاکستان میں یہ پراپرٹی نہیں ہے اس تاغذات کسی طور پر بھی قبول نہیں ہو سکتے 62 اور 63 ہو آپ مریم نواز شریف کی جانب ہے جی صاف صاف ہے جو اور جس میں کہنے کا یہ ہے کہ جو آدمی کھلے عام جھوٹا ہو فادشے ہو فادشے ہو کھلے عام آج اس نے عربوں کی جہداد بتائی ہے تو وہ اور کل وہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جی اس کے علاوہ جو دوکمنٹ کوٹ کے اندر پیش کی گئے تھے اس کی جو کی بات کی جاتی ہے وہ بھی جالی ثابت ہوئے اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں زفر علی شاہ صاحب آپ سے آپ کا بڑا تجربہ ہے پاکستان کی بڑے بڑے باری چھوٹے موٹے سارے الیکشن کمیشن دیکھیں یہ موجودہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے دوزار ستار کا اور جس میں آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا جس میں تمام قوانین کٹھے کر دی ہیں اور اسی میں حصہ وہ بھی کر دیا ہے تو اس کی سیکشن کیس ہے یا بائیس ہے جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیتی ہے کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اس میں آلٹریشن ایڈیشن ڈیلیشن وہ الکابدیوں میں کر سکتے ہیں یہ مکمل اختیار ان کو دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اختیار جو ہے الیکشن پروگرام آنے سے چار مہینے پہلے دیا جا سکتا ہے اس کے پاس نہیں دیا جا سکتا اب جب کہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ الکابدیوں کے بارے میں ابھی تک بھی اترازات آ رہے ہیں پینک پڑے ہیں فیصلے نہیں ہوئے اور کچھ سپریم کوٹ میں پڑے ہو کچھ ہائی کوٹ ایک بڑی مینڈیٹری ہے یہ جو ہے جو اس کا پہلی ہے یہ کہ الیکشن پروگرام جو کہ یکم جون کو آیا ہے الیکشن پروگرام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروگرام سے آنے سے پہلے چار ماہ کم پہلے ڈی لیمیٹیشن ہو جانی چاہیے اس کے بعد پھر سموت الیکشن یہ بات کوئی افیکٹ کرے گی یا کر سکتی ہے یا نہیں کرے گی اگر جناب کی نظر سے گزرا ہو ہے تو وہ مر کوئی جائز ہے اور نجائز کو نجائز کا بات یہ ہے کہ یہ میں بھی کہتا ہوں اور آپ نے بلکut صحیح سیاسی سیاسی حکومر کی ناکامی نہیں اس پر دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سینسس کرے سینسس سپریم کورٹ کے کہنے پہ بہت جیس سپریم کورٹ ہی ٹانے پہ ہوا بلکut انہوں نے صحیح کہا میں ان کے ساتھ ان کے اس آئیڈیو کو بہت 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 شکریہ افضل خان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے سابق ان کی گفتگو بھی سنی امران خان صاحب ان کی جماعت ایک شخصیت ان کی جماعت میں بہت متنازع لودرہ کا الیکشن بھی انہی کے کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ جو ہارے وہ اسی وجہ سے ہارے اور پارٹی کے اندر تنازعات کی بات بھی آتی ان کے نمائندے موجود نہیں لیکن ایز تذزیہ کار میں پوچھنا چاہوں گا کہ صرف پاکستان مسلم لیگ دون کے اندر یہ معاملات ایسے نہیں ہیں اور جس کو کراچی کی آواز ہو چاہے پختون خواہ سے کوئی آواز اٹھتی ہو یہ کچھ نظر آ رہے میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا جو افضل خان صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آواز کے اندر درد تھا میں بھی محسوس کر سکتا ہوں پرابلی ہر تذکرہ کیا مریم صفدر کا اس کے احساسوں کا ٹھیک ہے آپ حمزہ کے احساسوں کو کمپیر کریں دو آزار آٹھ کے احساسوں کے ساتھ اور آج کے احساسوں کے ساتھ اب شباز شریف کے احساسوں کو کمپیر کرتے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکل آپ کو اس طریقے سے اگزرٹ نہیں کرے گا آپ کو اس کے وہ ایکشن نظر نہیں آئے گے تو سٹلی اسی طرح کرزرٹ یا آپ پاورز کا استعمال نہیں سٹلی تیکھیں حقیقت یہی تو بات آتی ہے پاورز موجود ہیں سارا پاورز موجود ہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے در وہ ویل نہیں ہیں جس طرح حفظر خان صاحب نے کہا جب آپ محضرت کے ساتھ میں تحر القادری صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا شاہ جی یہاں پہ کہ جس طرح انہوں نے پہلا دھرنا دیا تھا ان کا موقف ٹھیک تھا انہوں نے الیکٹرول اصلاحات کی بات کی تھی الیکشن کمیشن کے ری فارم کرنے کی دوبارہ بات کی گئی تھی اور آج بھی انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا اور آج بھی وہ بیک آٹ کریں انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دھرنا پھر کس لیے تھا جب آپ نے ترن کوٹس کو سیاسی پہلوانوں کو الیکٹبلز پہ لیا لیکن ایک چیز میں آپ سے بتاؤں ابھی بیفور دیٹ آپ نے عمران خان کی بات کو جاری رکھوں گا ہمیں اس وقت جوئنگ کیا ہے غوظ بخش باروزئی صاحب نے جو کہ سابق نگران وزیر اعلی ہیں بلوچستان کے پچھلے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ نگران وزیر اعلی بھی تھے اور ان کی نگرانی میں وہاں پر جو الیکشن ہوئے تھے جب یہ وزیر اعلی تھے اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام بڑی مہربانی آپ کی عظم صاحب غوظ بخش صاحب اس وقت کیا حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو بلوچستان کی سیاست الیکشن کی بات اور کیا وہ بہار آپ کو الیکشن کی نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات یہ بل منڈے چڑے گی دیکھیں جی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں پاکستان میں ایک مسئلہ اوڑ جاتا ہے گہمہ گہمی وہ اتنی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ کچھ اپری ایشنز ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں تازہ تازہ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے یہاں پہ اس کی طرح سے نہیں کچھ لوگوں کو اپری ایشنز ہیں پھر دوسرہ ایک الیکشن میں جو سب سو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے مردم شمالی کروائی اس کی اوپر بھی کافی سہیں پارٹیز کو اور لوگوں کو کیا کہتے ہوتی کافوزات تھے ہلکا بندیاں الیکشن کمیشن نے اس طرح کی کر دی ہے جن میں بہت ہی زیادہ ایلین قسم کے ایک انجسے کے ساتھ مل گئے ہیں جی جن کو کوئی نہیں بنتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھی سوفٹ کسیم کی اپ ڈیٹس آنی چاہیے اس کی نالکوں میں لیکن مارا لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے کیونکہ ہر کوئی الیکشن ہمارے آئے کہ ایڈوینچر بھی ہے جی بہت بڑا انویسمنٹ بھی ہے اور ایڈوینچر بھی ہے جی اب الیکشن کے لیے ہمیشہ سے میں سنوی رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستر کے الیکشن کہتے ہیں کہ وہ تھے صاف تھے شاہدر میں بھی نگران حکمت کا کردار کیا ہوتا ہے آپ خود بھی نگران وزیر آلہ رہے ہیں میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا کردار صرف ایک اسپیکٹیٹر ہوتا ہے کیونکہ ویلی میں بیٹھ کر صرف تماشا دیکھے یا پھر کچھ کرنا بھی کام ہوتا ہے لیکھیں آسین صاحب جو میرا باتی تجربہ ہے بہت اور نگران منسٹر کی بھی اور چیف منسٹر بلوستان کی بھی جب میں منسٹر تھا تو آلات کچھ اور تھے جب میں چیف منسٹر تھا تو میں افیرز میں تھا برحال جہاں تک میری اپنی کارکرگی تھی وہ تو جو بھی ہے لیکن میں نے جو کام کیا میں نے خوشگواریت کے ساتھ کام کیا اور میں افیرز میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا تھا میرا جو کام تھا میں کروانے تھا تھا ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ کیونکہ میری کسی ایک طرح افیلیشن نہیں تھی تو اس وقت بھی کافی زیادہ بیٹھ سا رہی ہوتی تھی جلدی جلدی میں پسوری میں تو وہ حالات ایسے تھے کہ انیشن کمیشن صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کر سکا اس پیس کو ہم چاہتے تھے جی چاہیے جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن فیر ان فری تھے جی دیکھئے میری لیول تک جب میں آپ کو بات کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ضویر صاف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ہر ایک کو فری اور فیر وہ دیا ماحول دیا جو بھی پارٹی کے لوگ آتے تھے جو بھی کنٹسٹنٹس تھے ان کے ساتھ میرا جنسلہ ایسا تھا کہ میں نے اپنے آفیس پہ کہا تھا کہ جائز کام سب کا کرتے ہیں دریقے سے اور جس کا ناجائز کام ہو میرا بھی کوئی بندہ ہو تو اس کا بھی کام نہیں کرے ان خدشات کے باوجود جو اس وقت سیاسی محول ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائے گا دیکھیں تیاری ہم کر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز نے آنا ہے لیکن میرا اپنا اپنا کنسیڈر یہی اور ہی ماندارہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوں گے یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں گے پاکستان کو ایک اور مسئلے کی طرف لے جائیں گے ہم لوگ لیکن کیونکہ پروسس ہے اس پر جانا ہے تو بہت 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 شکریہ تینکیو وہی مچ غوش بکس آپ آپ ہمارے ساتھ رہے غوش بکس باروزعی صاحب ہمارے ساتھ تھے سابق نگران وزیر اعلیٰ تھے جی ایبلوچستان کے ان کے الفاظ بھی آپ نے سنے میں کوئی کلی آپ سے آپ کا موقف لینا چاہوں گا سیاسی جماعتوں کیونکہ رویہ سیاسی رویہ نہیں نظر آتا ایسا ہے بالکل ایسا ہے آپ نے سوال میں سے کیا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امران خان کو نہیں لیا تھا سیچویشن ان کی پارٹی میں ایسے پہنچ چکی ہے کس کی وجہ سے اس کی وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاور پالٹکس ودندی پارٹی آپ کہہ لیں پنجاب کے اندر لوگ اپنے انگریس چاہتے ہیں کون ہے اس کے اندر جہنگیر ترین ہے اس کے اندر شاہ محمود قراشی ہیں ابھی تب آپ سمجھتے ہیں کہ سارے فیصلے ہیں اور دوسری چیز جو سب سے بڑا اس پارٹی کا جو پرابلم اور ڈیولیما سامنے آ رہا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ایک شخص جس کو الیکشن کمیشن ناہل کر چکا ہے وہ ستر پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اور امیدوار اس پارٹی کے نومینٹ کر رہا ہے آپ امیجن کریں اس پارٹی کی سیچویشن چل کیا رہی ہے پھر ایک اور چیز میں آپ سے بتاؤں اس سے بھی زیادہ بڑا ایشو آ رہا ہے آپ دیکھیں ہم سارے بات کرتے ہیں تو وہ جو دھرنا ہے بنیگالہ میں وہ بھی اس کا ثبوت ایک اور چیز دیکھے گا کہ ہماری بہن بیٹی ہماری خواتین جو تھی وہ گئیں ان پیٹی اے والوں کے ساتھ کو کہتے ہیں ان کی ایکسٹنشن ہے جاگیر ترین کی اب مقصد کہنے کا یہ ہے جب دن تھی پارٹی آپ ٹرانسپرینسی کو انشور نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہو لوگ کہتے تھے کہ عمران کو تو سیاست آتی نہیں ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ الیکٹیبلز اس کے پاس ہونے سے ہیں مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کے سابقہ الیکشنوں کو بھی دکھا جائے اور بات کی جاتی ہے تو ووڈ بھی بکتا ہے تو یہ پھر ووڈ کو عزت دینے کی بات تو نہیں وہ تو پھر نوٹ کو عزت دینے کی نہیں وہ تو آپ چھوڑ دیجے نا ووڈ کو عزت کی ابھی میرا خیال ہے لیکن ایک میں بتاؤں آپ سے جو تھپا لگانے والا ہے اس پہ بھی مناثر ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا ہاں آپ جس سے مرضیہ جو مرضیہ کھائیں پیئیں اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے شاہ جیسے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ اترازات جس طرح طرح القادری صاحب نے میں نے کہا ان کا پہلا درنہ بھی اس معاملے میں دیکھا جائے تو بالکل جائز تھا اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بھی سابق ڈکٹیٹر تھے صدر پاکستان بھی رہے انہوں نے بھی قیادت سے استفاہ دیا اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ یہاں پہ یکسہ سلوک نہیں ہو رہا ان کا عدلیہ کی طرف اشارہ تھا خواج عاصف کے کیس کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے بات کی کہ میرا کیس بھی ویسی تھا ان کو مراد دے دی گئی مجھے نہیں دی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اترازات جائز بنتے ہیں صاحب اتراز جو طرح قادری صاحب کا ہے وہ آج کا نہیں ہے وہ پہلے بھی یہی تھا پیسہ الیکشن میں بھی یہی ہے کیونکہ وہ ان کا میں گھو نمیندہ نہیں ہوں ان کا نموگیل ہوں لیکن ان کا یہ اتراز نکتہ نگاہ سے میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کا جو انتخابی عمل ہے جو انتخابی میکنزم ہے اس پر ان کا اعتماد کیا قوم کے باپس سے حصے کر کے آپ اعتماد کرتے ہیں آپ اعتماد کی یہ علیہ دہا کہ چونکہ ہم تو وہ پولٹیکل ورکر ہیں نشاندہ ہی بھی کرتے رہتے ہیں غلطیوں کے بھی خامیوں کے بھی آپ کے پٹیشنز بھی موجود ہیں پیش مار اس پر بڑی بڑی باتیں کی ہیں اب یہ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے لاغہ والا دے کر کی لیکن ہم مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے محطب تارل قاضی صاحب تو بائی گارڈ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے اور اس بائی گارڈ کا یہ نہیں کہ بائی گارڈ کا افیکٹوی ہوگا ایک بڑی باکول ووٹ جو ہے وہ ان کے کہنے پر نکلتی ہے اور جاتی ہے محطب تو شرف تارل قاضی صاحب کو نہیں قوم کے بہت سا بیرسے کا ان کا اعتماد نہیں ہے انتخابی اس عمل پر کہ یہاں پر جس جس طریقے سے افسر لگائے جاتے ہیں بیروکریسی لگائی جاتے ہیں لیکن شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کیونکہ جب عارض کی بات کی جاتی ہے عدالتی جو افسرز ہوتے ہیں ان کو بیچ میں لائے جاتا ہے پھر اس کے بعد فوج کے جوان افسران ووڈ یوٹیو پر معمور ہوتے ہیں تو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی شفافیت کی سب سے بڑی نشانی ہے تو آپ نہیں یہ ایسے بات نہیں باتتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا شاہ صاحب یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے الیکشن صرف پولنگ ڈے کو نہیں کہتے الیکشن الیکشن پری پول اور پوسٹ الیکشن تو بڑا چل رہا ہوتا ہے اور پھر الیکشن کمیشنر پاکستان ایک کانسٹیوشن ادارہ ہے یہ ٹوئیٹی فور ادارہ ہے یہ کوئی ایسے لیے نہیں آیا یہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس لیے آتا ہے اس لیے نہیں آتا یہ کام کر رہا ہوتا ہے اب یہ اب جس سے بات کریں آپ بتاہرے پریس کے الیکشن بروقت ہوں گے یہ الیکشن بروقت ہوں گے یہ ایک موہ پہ چڑی ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اسی سلسے کا اور اسی سسٹم کا حصہ بننا ہے بہت بہت شکریہ زفر علی شاہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ غوش بخص باروزی صاحب ہمارے ساتھ رہے اس کے علاوہ عفضل خان صاحب ہمارے ساتھ رہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام میں الیکشن دوہزار اٹھارہ کی بات کی جاری ہے بازگشت بہت سی سنی جاری تھی حقائق کے ساتھ اور رائے کے ساتھ آپ نے بات بھی سنی نتائج آپ خود اغسر کر سکتے ہیں لیکن جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں اور جو کچھ حالات اور واقعات بتا رہے ہیں اس کے مطابق جو گفتگوئی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اللہ نکمہ